اسلام علیکم ہاتھی کچھر ان ہوم چینل میں آپ کو بہت بہت وائلکم میرے پیارے ساتھیوں آپ کی آپ ہمارے ویڈیوز کو بہت لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ اور آج ہم اپنے ویڈیو میں یہ پالک کا نیا بیج لگانے کا طریقہ دکھا رہے ہیں ہم پالک آج لگا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے پہلے سے ہی یہ مٹی تیار کی ہوئی ہے خاد مٹی جو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کمیلا خاد ہے اس کے ساتھ نئی مٹی ہے اس میں ہم اپنا یہ بیج لگا رہے ہیں تو اس سیزن کا یہ فریش بیج ہے تو ہم لگائیں گے یہ اس کو دو تین طریقوں سے ہم لگائیں گے ایک تو اوپر نارمل ڈالیں گے یہ بالکل باریک بیج ہے اور اچھا تازہ بیج ہے تو اس کو آرام آرام سے ہم چاروں طرف اس کو پھیلائیں گے اچھی طریقے سے گملے میں چاروں طرف ڈالیں ہیں اس کو اور ڈالنے کے بعد اس کو ملا دیں مٹی میں اوپر تقریباً اوپری سطح پر اس کو رکھیں گے تو یہ آرام سے نکل آئے گا تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتے میں یہ بیترین نکل آتا ہے تو اس کو بیترین کر کے ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہلکی ہلکی مٹی اوپر سے ملا دیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے چونکہ اس میں خاد ملائی ہے پہلے سے تو اس وجہ سے اس کو ہلکہ ہلکہ ملانا پڑ رہا ہے ویسے اوپر ڈال کے اوپر سے ہلکی سی تے لگاتے ہیں خاد کی اور ہم نے پہلے بھی یہ پالک لگائی تھی زمین میں پہلے ہماری ویڈیو آ چکی ہے اس سلسلے میں اس سے پہلے دو سال پہلے تو اس سال ہم یہ بیچ ہم لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ دوسرے گملے میں لگائیں گے اس میں ہم اس کو بیچ کو تھوڑی نچلی سطح پر لگائیں گے زمین کو پہلے ہموار کریں گے تیار کر کے اس میں سے موٹی موٹی خاد اٹا دیں گے موٹی خاد اٹا کے پھر وہ ہی بیچ جو ہم نے پیکٹ کھولا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے اندر لائن سے لگائیں گے آٹھ اور دس دس دانیں تاکہ یہ ایک گٹی کی شکل میں نکل آئیں زیادہ تعداد میں نکل آتی ہے ابھی تو یہ نکلنے کے بعد پتہ لگے کہ یہ کتنا سیٹس نکلتا ہے کیونکہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا بس یہ انسان محنت کرے تو یہ اللہ تعالی اس کا صلح دیتا ہے ہماری کوششیں ہیں کہ آج کل گھر میں چھوٹے گملوں میں بڑے گملوں میں سبزی لگائیں کیونکہ سبزیاں بھی اس سیزن میں بہت کم آ رہی ہے بازار میں اور ویسے بھی جو لوگ شوقین ہیں وہ گھر میں لگاتے ہیں اورگینک سبزی بھی لگاتے ہیں اور یہ دوسری جو سبزیاں ہوتی ہیں نارمل وہ بھی لگاتے ہیں تو اس سیزن میں ہم ہماری کوششیں زیادہ سے زیادہ سبزیاں لگانے کی اور بھی ہماری ویڈیوز آئیں گی اس سلسلے میں بہت ساری سبزیاں ہم لگا رہے ہیں تو اس سیزن کی پہلی سبزی جو یہ پالک ہے یہ ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں تو اس کو ہلکہ ہلکہ سا سراغ کر کے اور زمین میں گملے میں ہم ڈال رہے ہیں اس کو یہ ڈال کے لگا رہے ہیں پھر انشاءاللہ آٹھ دس دن میں یہ نکل آئے گا تو اس کی کچھ شکل بنے گی یہ دیکھیں اس کو بنائیں گے یہ ایک خاد مٹی جو ہم نے استعمال کر رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ خاد جو ہم نے سیزن لگایا ہے یہ تیار ہو گیا ہے دونوں گملوں میں لگا چکے ہیں یہ خاد مٹی جو ہم نے یہ بلکل فریش خاد مٹی ہے لوگ بزاہت اچھا پندرہ دن کے بعد یہ ہمارا پھالک جو ہے یہ نکل آیا ہے اس نے کچھ شکل نکالی ہے یہ دیکھیں پودے چھوٹے چھوٹے نکل آئے ہیں پھالک کے اور اب انشاءاللہ تقریباً ایک ہفتہ اور لگے گا اس کو یہ تیار ہو جائیں گے زیادہ تر کنٹریز میں یہ گرمی میں تیار ہوتا ہے اور سردیوں میں بھی چلتا ہے اب یہ سردیاں ہماری سٹارٹ ہو رہی ہیں چولائی اگسٹ کے بعد ستمبر سٹارٹ ہو گیا ہے تو ستمبر میں ہمارے یہ پھالک اب گروہ کرے گا فاسٹ تو جن کنٹریز میں سردیاں ہوتی ہیں زیادہ وہاں پہ یا گرمیاں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ بہترین گروہ کرتا ہے اور ان دنوں میں لوگوں کو لگانا چاہیے اچھا یہ پھالک بلکل تیار ہے ابھی اور ہم اس کی آئندہ بھی ویڈیو بنائیں گے ایک ویڈیو اور بنانی ہم نے پورٹ کے لیے آپ لوگ چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جن sente آئندہ